دوستو بہت ہی دکھ سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ سشانتہ سنگھ راجپوت کو سپورٹ کرنے والوں کی تعداد میں سے تین لوگ کم ہو چکے ہیں کیونکہ وہ تین لوگ اب اس دنیا میں نہیں رہے اور انہیں سبھی کی آتما کی شانتی کے لیے آپ سبھی کمنٹ میں آئے اور آر آئی پیز ضرور لکھیں یہ تینوں لوگ سشانتہ سنگھ راجپوت کو شروعاتی دنوں سے ہی سپورٹ کر رہے تھے وہ لوگ سشانتہ سنگھ راجپوت کے نہیں بلکہ مانو کے فینس ہیں بلکہ آپ کی جانکاری کے لیے بتا دو کہ جب سے سشانت اس دنیا سے گئے تھے اس سے پہلے سے ہی وہ لوگ لگتا ہے ٹویٹر پر اس سے پیز کا ہمیشہ سے ویروت کرتے تھے کہ سشانتہ سنگھ راجپوت کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے فائنلی آپ کی جانکاری کے لیے بتا دو کہ انہیں تیروں نے سوسائٹ کر لیا ایسے خبریں آ رہے ہیں سوسائٹ کرنے والی لوگوں کے خلاف تھے وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ سشانتہ سنگھ راجپوت نے سوسائٹ کیا ان لوگوں نے ایک کم سے سوسائٹ کیسے کر لیا اور وہ بھی صرف ایک ہفتے کے اندر اندر تین لوگوں نے سوسائٹ کیا وہ بھی سوسائٹ کے فینس نے دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دو کہ یہ تینوں لوگ لگتار ٹویٹر کے ذریعے سشانتہ سنگھ راجپوت کو سپورٹ کر رہے تھے اور لگتار وہ سوسائٹ سنگھ راجپوت کے بارے میں ایویڈنس سے کٹھا کر رہے تھے بتایا جا رہا ہے کہ انہیں تینوں کا ایک دوسرے سے بہت ہی بڑا کنیکشن تھا اور یہ تینوں ایک دوسرے سے لگتار انٹیکٹ میں رہا کرتے تھے اور ان تینوں نے مل کر سوسائٹ سنگھ راجپوت کا کیس کو سولو کرنے کے لیے کچھ ایسا ڈھونڈ نکالا تھا جو کہ اس کیس کو ایک نیا رخ دے سکتا تھا بتایا جا رہا ہے کہ شاید اسی وجہ سے انہیں تینوں کو اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑا دوستو اگر آپ بھی سشانتہ سنگھ راجپوت کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجے گا کیونکہ ہم لگتار سشانتہ سنگھ راجپوت کے ایسے جوڑی ایسی ہی تازترین خبریں لے کر آتے رہتے ہیں دوستو ایسے میں اگر آپ سشانتہ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں سپورٹ کیجئے تاکہ ہم سشانتہ کو ایک جھٹ ہو کر سپورٹ کر سکیں اس ویڈیو کے مادم سے جو کچھ بھی انفرمیشن میں نے آپ کو دیئے وہ ہمیں سوسیل میڈیا کے مادم سے پرابت رہی اس بات میں کتنی سوچا ہی ہے اس کا پوستری کرن ہمارا چینل نہیں کرتا ہے اور نہ ہی کسی بھی طریقے کی افواؤں کو فیلانا ہمارے چینل کا ادیس ہے آپ کا دھیمتی سمیں دینے کے لیے میں دھندیوان دوستو ایک سکش ایسا ہے جو کہ سوشان سے گرازپوت کیس کو سولپ کرنے کے سرنے میں سی بی آئی آفیسس کی پوری مدد کر سکتا ہے اگر سی بی آئی آفیسس چاہیں تو جیہاں دوستو ہم سبھی دیکھ رہے ہیں کہ سی بی آئی آفیسس کو اس کیس کو سولپ کرنے میں کوئی خاصا انٹرانسٹ نہیں آ رہا جس طریقے سے باقی کیس کو سی بی آئی آفیسس بڑے ہی تیجی سے سولپ کیا کرتے تھے آج وہی سی بی آئی آفیسس چودہ مہینے ہو چکے ہیں اور اب تک اس کیس میں نیا خلاصہ نہیں کر پا ہے یا پھر ہم یہ کہایں کہ کوئی خلاصہ کر ہی نہیں پائے ہیں لگتار ان کا کہنا ہے کہ یہ کیس انویسٹگیشن میں لگا ہوا ہے اور امید جھتائی جا رہی ہے بہت ہی جل انصاف ملے گا پھر یہ انصاف ملے گا کب اور کیسے ملے گا یہ بتانے کو سی بی آئی آفیسس راضی نہیں ہے دوستو اسی بیچ ایک ایسی مہینہ سامنے آئی ہے جو کہ سشانت سنگ راجپود کے احسانوں کے تلے دبی ہوئی ہے جیہاں دوستو ویسے تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ سشانت سنگ راجپود کس طریقے سے لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے ایسے ہوئے ایک عورت ایسی آئی ہے جس نے پورے لوگ ڈاؤن میں سشانت سنگ راجپود کے رحموں کرم پر اپنے بچوں کو پالا تھا جیہاں دوستو سشانت سنگ راجپود کے آخر کو یہ کیوں نہیں بتا رہے ہیں ان کے گھر کے لوگ یہ کیوں نہیں بتا رہے ہیں کہ تین وقت کا کھانا سشانت سنگ راجپود خود اس عورت کو دینے جایا کرتے تھے جیہاں دوستو جب سے یہ لوگ ڈاؤن لگا تھا تب سے لے کر یعنی کہ انوری سے لے کر جون تک سشانت سنگ راجپود نے اس عورت کے گھر پر کھانا پہنچایا تھا وہ بھی ایک دو وقت کا نہیں بلکہ تین وقت کا جیہاں دوستو خود سشانتی سنگھ راج پوتھ کھانا لے کر جایا کرتے تھے ہر روج دوستو آپ کے جانکاری کے لیے بتا دو کہ اس عورت کا کہنا ہے کہ آٹھ تاریخ کے بعد سے سشانتی سنگھ راج پوتھ نے کھانا لے کر آنا بند کر دیا تھا جب وہ گیارہ تاریخ کو سشانتی سنگھ راج پوتھ کے گھر پر پہنچے یہ جاننے کے لیے کیا کہ سشانتی سنگھ راج پوتھ کھانا لے کر کیوں نہیں جا رہے ہیں کیونکہ ان کے بچی اور وہ خود عورتیں سشاندہ سنگھ راجپوت کے خانے کا انتظار کرتے تھے اور وہ لوگ چار دن سے بھوکے تھے دوستو جب وہ سشاندہ کے گھر پر گئی تب پتہ چلا کہ سشاندہ سنگھ راجپوت گھر میں نہیں ہے اور وہ کسی سے بھی کچھ بتا کر نہیں گئے ہیں جیہاں دوستو یہ بہت ہی بڑی چوکانے والے خبر ہیں اور یہ سشاندہ سنگھ راجپوت کے گھر کے کسی سٹاف نے کہا تھا آخر وہ سٹاف کون تھا اس کا بھی خلاصہ کرنے والی ہو وہ لیڈی پر اگر کوئی سشاندہ سنگھ راجپوت کے بارے میں جاننے میں انٹرسٹ ہو تو اگر کوئی سشاندہ سنگھ راجپوت کیس کو سولپ کرنا چاہے تو دوستو ہم لگتار سشاندہ سنگھ راجپوت کیس سے جوڑی ایسی تاثرین خبریں لے کر آتے رہ رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس عورت سے ہماری بات چیت ہو جائے ہم لگتار اس عورت سے کونٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے ہی کوئی نیا ثبوت یا گواہ ہمارے ہاتھ لگتا ہے ہم آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے دوستو اگر آپ سشاندہ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے ہمیں سپورٹ کیجئے تاکہ ہم سشاندہ کو ایک جھٹ ہو کر سپورٹ کر سکیں دوستو ہم سبھی جانتے ہیں کہ ایک انگلی میں جتنی طاقت نہیں ہوتی اس سے کہیں زیادہ ایک مٹھی میں طاقت ہوتی ہے تو ہم سبھی کو مٹھی کی طرح ایک جھٹ ہو کر رہنا ہوگا نہ کی الگ الگ ایک انگلی کی طرح دوستو سشاندہ سنگھ راج پودکیس سے جوڑی ایسی تاثرین خبروں کے لیے چانل کو سبسکرائب کرنا ہے بلکل بھی مت بھولے گا اس ویڈیو کے مادم سے جو کچھ بھی انفرمیشن میں نے آپ کو دیئے وہ ہمیں سوسل میڈیا کے مادم سے پرابت ہوئی ہے اس بات میں کتنی سچائی اس کا پوسٹی کرنہ ہمارا چینل نہیں کرتا ہے اور نہ یہ کسی بھی طریقے کی افعوں کو پھیلانا ہمارے چینل کا ادیس ہے آپ کا قیمتی سمیہ دینے کے لیے ہمیں دھنیواد تیرہ اور چودہ جونوں کو بند کمرے کے اندر کیا ہوا تا سوشاند کے ساتھ یہ ہر کسی کی چاہے جاننا پر یہ کوئی بھی نہیں جان پا رہا ہے کہ آخر سوشاندہ سنگھ راج پودک تیرہ تاریخ کو اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گا یا پھر سچ موچ چودہ تاریخ کو صبح صوبرے وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گا دوستو آپ کے جانکاری کے لیے بتا دو کہ امتیاج خطری جو کہ سوشاندہ سنگھ راج پودک کے ان لوگوں میں شامیل ہے جس کا نام نمبر ون پوچیسن پر آ رہا ہے آپ کے جانکاری کے لیے بتا دو کہ سیامیول میرنڈا جو کہ سوشاندہ سنگھ راج پودک کا مینیجر تھا اس کا نام پر نمبر ون پوچیسن پر آ رہا ہے سیامیول میرنڈا اور ساتھ امتیاج خطری یہ دونوں لوگ سشانتہ سنگھ راجو پوتھ کے گھر پر تھے چودہ تاریخ کے صبح چھے بجے جی ہاں دوستو آپ کی جانکاری کیلئے بتا دوں کی ساڑھے دس بجے جبکہ سشانتہ سنگھ راجو پوتھ کے نوکروں کے مطابق صداد پٹھانی کے مطابق ساڑھے دس بجے سشانتہ نے اپنے کمرے کا درواز اندر سے بند کر لیا تھا اور ساڑھے دس بجے وہ لگتار دروازے کو کھول نہیں رہے تھے اور ہر کسی کو یہ شک ہو رہا تھا کہ سشانتہ نے کچھ غلط کر لیا ہو وہ میرا وغیرہ پر آپ کی جانکاری کیلئے بتا دوں کی ساڑھے دس بجے آن سپاس سیامیول میرنڈا فلپ کارڈ سے چیٹنگ کرنے میں بیار سکھا جیہاں دوستو یہ چیٹنگ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی ساڑھے دس بجے سے لے کر ساڑھے بارہ بجے تک چلی یعنی کہ سیامیول میرنڈا کا جس کے لیے کام کر رہا ہے وہ شک سے دنیا میں نہیں رہا تب تک تو یہ لاؤنسمنٹ ہو چکا تھا کہ سشانتہ دنیا میں نہیں رہے آج کی جانکاری کیلئے بتا دوں کی بارہ بجے سے ہی جدو جہاں چالو تھی اس کمرے کو کھولنے کی اور ساڑھے بارہ بجے تک سیامیول میرنڈا نے فلپ کارڈ سے چیٹنگ کی پیسو کے ماملے میں جیہاں دوستو رول مرڈل بننے والے سے سشانتہ سنگھ راجو پوتھ فلپ کارڈ کی طرف سے اور اس بعد کی پیمنٹ کو ایڈوانس میں مانگ رہا تھا کہیں ایسا تو نہیں کہ سیامیول میرنڈا کو یہ ڈر تھا کہ اگر جنتہ کے سامنے آگے یہ بات کی سشانتہ دنیا میں نہیں رہے فلپ کارڈ کو پتا چل گیا تو شاید جو ایڈوانس ملنے والے ہیں وہ نہ ملے اگر وہ ایڈوانس لے لیتا اور سشانتہ دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتے تو یہ بات کسی کو پتا نہیں چلتی کہ وہ پیسے کس نے لیے تو آخر میں سشانتہ سنگراج پوتھ کے اکاؤنٹ سے ہی وہ پیسے کٹتے دوستو آپ کے جان کے لیے حیرانی ہوگی کہ یہ رقم چھوٹی یا موٹی نہیں تھی بلکہ یہ رقم تھی پورے بارہ کروڑ روپے کی جیہاں دوستو بارہ کروڑ روپے فلپ کارڈ کی طرف سے ملنے والے تھے سشانتہ سنگراج پوتھ کو سشانتہ سنگراج پوتھ اتنے سال کے لیے اگرمنٹ سائن کرنے والے تھے فلپ کارڈ کی طرف سے دوستو ایسی حالت میں کیا سیمیل میرنڈا یہ جان چکا تھا کہ سشانتہ سنیا میں اب نہیں رہنے والے ہیں اور وہ دس بجے سے ہی اس بات کی کوشش میں لگا ہوا تھا کہ بارہ کروڑ جیسے تیسے کر کے اس کے ہاتھ لگ جائے تاکہ وہ بارہ کروڑ روپے پر راج کر سکے دوستو کیا کچھ لگتا ہے آپ کو کیا کہ سیمیل میرنڈا کا منصب کیا تھا اور وہ آخر کیوں اس طریقے سے فورس کر رہا تھا لگتا ہے فلپ کارڈ کو پیسے کے لیے جبکہ آپ کی زہنکاری کے لیے بتا دوں کہ سشانتہ سنگھ راج پوتر فلپ کارڈ کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے تھے سیمیل میرنڈا کے دباؤ میں آخر ہی انہوں نے اس بات کو کرنے کے لیے ہامی بھری تھی دوستو اب آگے آنے والے دلوں میں کس طریقے کے خلاصے ہوتے ہیں اگر آپ بھی سشانت کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں سپورٹ کیجئے تاکہ ہم ایک جھٹ ہو کر سشانتہ سنگھ راج پوتر کو سپورٹ کر سکیں دوستو اگر آپ چینل پڑھنا ہے تو چینل کو بینے سبسکرائب کی وڈو کو سکیپ مت کیجئے گا تاکہ ایسی انٹرسٹنگ اور نالوجیبل وڈیو سے آپ کا بھی بھی مس نہ کر پائیں آپ کا قیمتی سمیہ دینے کے لیے ہمیں دھننے والے کرسی نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ آج کل کے زمانے میں سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ پیسہ ہے لوگ چند پیسوں کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہیں یہاں تک ہی ہم نے دیکھا کہ سشانتہ سنگھ راج پوتر کیس میں جو لوگ یہ کہہ رہے تھے شروعاتی دنوں سے یہ وہ لوگ سشانتہ سنگھ راج پوتر کے فران ہیں ان لوگوں نے چند پیسوں میں اپنے بیانات بدل دیے ہم بات کر رہے ہیں سشانتہ سنگھ راج پوتر کے اس پڑوسر کے بارے میں جس نے شروعات دنوں میں تو یہ کہا کہ سشانتہ سنگھ راج پوتر کے گھر پر تیرا تاریخ ہو پارٹی تھی جو Certainly آپ سبھی میں وہ ویڈیو کلیپ دیکھی ہوگی وہ آوڈیو کلیپ بھی سنے ہوگی جس میں سشانتہ سنگھ راج پوتر کے کیس میں سولو کر رہے ہیں سشانتہ سنگھ راج پوتر کے کیس کو سولو کر رہے ہیں کچھ ایساساریانس نے جب پڑوسیوں سے باتشیت کرنے کی کوشش کی جب میڈیا ریپورٹرز نے پڑوسیوں سے باتشیت کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے 13 جون کو پارٹی ہوئی تھی ان کے گھر پر پر بعد میں صرف اور سلوی ایک ہفتے کے بعد اس عورت کو بولیووڈ انڈروسٹی کے ایک بڑے سلیبرٹی کے ساتھ دیکھا گیا اور اس کے بعد سے اس عورت نے اپنے بیان کچھ اس قدر پلٹا کی اس کا کہنا تھا کہ سشانتی سنگھ راجبورٹ کے گھر پر یقیناً ہی چودت 13 تاریخ کو پارٹی ہوئی تھی پر اس پارٹی کے دوران کون کون آیا تھا یہ اس نے نہیں دیکھا تھا سشانتی سنگھ راجبورٹ نشی کی حالت میں تھے اور وہ اپنے چھت پر لگتار سموکنگ کر رہے تھے یہ بیانات صرف اور صرف ایک ہفتے کے بعد کی ہے جبکہ سشانتی سنگھ راجبورٹ کے کچھ اور پڑوسیوں کا بھی کہنا ہے کہ سشانتی سنگھ راجبورٹ کے گھر پر 13 تاریخ کو لائٹ سے بہت ہی جلد آف ہو گئے تھے اور ایسے میں ان کے گھر پر پارٹی ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے جیہاں دوستو دو پڑوسی جن کا الگ الگ بیان آپ کی زوانکاری کے لیے بتا دوں کہ ایک پڑوسی ہے جس نے سشانتی سنگھ راجبورٹ کے بارے میں جھوٹھ کی گواہی دی تھی وہ ریا چکرورٹی کے کافی قریب یوگر میں سے ہے جیہاں دوستو اس کے ہزبن کے ساتھ کئی بار ریا چکرورٹی کو پوسٹ کیا گیا ہے اور کئی بار اس شخص نے ریا چکرورٹی کو اپنی بہن کہتے ہوئے بھی جنٹا کے سامنے اپنا پروموشن کروایا ہے ایک کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ ان لوگوں کا بیان کوئی معنی نہیں رہتا ہے پر جو ہیٹرز ہیں جن کو سشانتی کی کیس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے وہ لوگ اس کیس کو جل سے جل صورت کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں نے پڑوسی کا بیان دار جو کیا ہے جس نے یہ کہا کہ تیرہ تاریخ کو سشانتی سنگڑا جبت کے گھر پر پارٹی تھی اور سشانتی نشی کی حالت میں آدھی رات کو چھت کے اوپر بیٹھ کر سموگنگ کر رہے تھے جب دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ بہت ہی جل اس کیس کو ایک نیا موڑ ملنے والا ہے کیونکہ ایک نئی ٹیم بنایا جارہی ہے سی بی آئی آفیسرز کی اور بتایا جارہا ہے کہ یہ سی بی آئی آفیسرز بہت ہی جل اس کیس کو سالو کر لیں گے دوستو امید تو یہی ہے بارہ مہینے ہو چکے ہیں اس کیس کو سی بی آئی کے ہاتھ میں سوپے ابھی تک تو کوئی نیا خلاصہ نہیں ہوا ہے اب یہ نئی ٹیم میں آگر کیا کچھ نیا خلاصہ کرتی ہے دیکھنا کافی جل جائے دوستو اگر آپ سشانت سنگڑا جبت کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سپورٹ کیجئے اور اڑا ہی کسی بھی طریقے کی اخواہوں کو پھیلانا ہمارے چانل کا ادیس ہے آپ اکیم کی سمیدینے کے لیے ہمیں دھنڈے وال